سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دے لاکھ روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنا ہی ساتھ سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے حسن حسن صاحب آپ تجارت کے حق میں ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو تجارت کا فیصلہ پہلے آیا تھا اس کو ریورس نہیں کرنا چاہیے تھا کیابنیٹ کی جانب سے پیڈرل کیابنیٹ کی جانب سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل نہیں میں تو سو فیصد اس کے حق میں ہوں مجھے چند سوالوں کے کوئی جواب دے دے بات سنیں ایک کومن سینس کی بات ہے نہیں یہاں تو کوئی آپ کو سمجھا دے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے سمجھنے میں میرا کیا ایشو ہے دیکھیں کشمیر تو بہرحال کوئی مانے نہ مانے وہ اپنی جگہ پہ ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ایک متنادہ علاقہ ہے مجھے بتائیں مشرقی پاکستان پہ تو کوئی تنادہ نہیں تھا کہاں گیا کیوں گیا بہت لمبی بہت بھیانک ایک کتاب ہے دالی ایم بیر اتم آپ سمجھ لو جیسے ہمارا نشانہ حیدر ہے بنگلہ دیش کا اس کتاب کا نام ہے بنگلہ دیش ہنان ٹولٹ سٹوری کبھی پڑھ کبھی پڑھ کے دیکھ لو آپ اچھا جو باقی ماندہ پاکستان ہے مجھے بتاؤ جو ہمارے پاس ہے جس پہ الحمدللہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں کوئی رالہ نہیں کوئی خپ نہیں ہماری حکومتیں ہیں اور جیسی بھی ہیں اپنا مستقم ہے کوئی رالہ نہیں ہے اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس پہ اس میں عام آدمی کا حال کیا ہے 73 سال میں پینے کا صاف پانی چاند تو مانگا ہی کبھی کسی نے نہیں دو وقت کی روٹی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں لوگوں کو اسی آٹا نہیں ہے روٹی نہیں ہے دال نہیں ہے چاول نہیں ہے مہنگائی ہو گئی ہے جی بھوکے مر گئے جی فلانہ ہو گیا جی ٹم کا نہ ہو گیا ہمیشہ یہ ماتم کرتے دیکھا ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس ملک کی بھاری اکثریت کو دو وقت کی روٹی کے گرد بھاگتے دیکھا ہے ان کا تو آپ کر کچھ نہیں سکے یہ آئی ڈونٹ نو اب سے آنے لوگ ہیں تاہر ہیں حکمران ہیں ان کو زیادہ عقل ہوگی تو حکمران ہے نا تو دوائز نہیں اچھا میں نے اس قائل میں جس میں میں نے یہ جس میں میں نے کہا کہ اچھا فیصلہ ہے ساتھ ہی میں نے یہ بھی لکھا کہ یہ پاپولر فیصلہ نہیں ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی وقت بھی یہ ریورس ہو سکتا ہے اور ایک بات میں اور آپ کا بتاؤں یہ بہت ضروری بات ہے ہمارے ہاں یہ چکے موصلی چپڑ کناتیاں کلاس ہوتی ہیں یہ کہتے کہ ہیں ہمارے پولیٹیشن ذرا غور کریں ہم عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں وہ شرم کرو تمہارا کام ہماری امنگوں کی ترجمانی سے زیادہ ہمیں امنگوں کو ترجیحات ان میں پیدا کرنا سکھانا ہے حضور نے کیا کیا تھا آپ رہے سے دنے مدینہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے تو عوام کی امنگوں کو پلٹ کے رکھ دیا تھا وہ تو پہنچنا چاہ رہے تھے بھائی وہ تو سود بھی کھانا چاہ رہے تھے وہ یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی کرنا چاہ رہے تھے ان کو بالکل اُلٹ کے رکھ دیا عوام کی امنگوں کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی یہ پاپولر فیصلے پاپولر چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے مفرور ہو جاتے ہیں تین بار وزیراعظم بن گئے پاتھا نہیں کیا کر کر آکے نتیجہ کبھی جدے بھاگ گئے کبھی انگلینڈ بھاگ گئے کبھی کسی سے ڈیل کر لی کبھی کسی سے ڈیل کر لی تو یہ عجیب طرح کا مٹیریل ہے ایک دوسرے فیصلہ کرنا مشکل ہے سچی بات یہ لیکن حسن عصار صاحب اگر کہیں کوئی کمی خامی ہے تو پھر ہمیں اس کو بھی تو انڈیجیئٹ کرنا چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انپاپولرڈ ڈیسیئن کرنے ہوتے ہیں لیڈرشپ کو اور لیڈرشپ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز اسی صورت میں کر سکتی ہے تو پھر یہ انپاپولرڈ ڈیسیئن کرنے کی ہمت یا طاقت پھر اس لیڈرشپ میں کیوں نہیں ہے جو بچیس سال جدوجہد کرنے کے بعد اس وقت لیڈر ہیں ہمارے میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں پھر اپنے ڈیسیئن ریورس کیوں کرتے ہیں اگر آپ نے لے لیا ہے تو کہ کوئی یہ تو ہمت حوصل سکت اور یقین کی بات ہے نا آدھوائی سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جدرشاہ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں لرن کیے ہوئے کو لرن کرنا مشکل ہے لیکن اس سے کروڑ گنا مشکل کام ہے ان لرن کرنا سیکھنا مشکل ہے زندگی میں کچھ بھی سیکھنا لیکن اس سے کئی گناہ مشکل ہے سیکھی ہوئی چیز کو ان سیکھا کرنا ان لرن کرنا اگر آپ نے کوئی غلط سیکھ لیا ہے تو ایک منٹ سیٹ ہے ادھر بھی تو انسان ہی بستے ہیں نا ایک روس دو بارڈر کیا حال ہے ان کا جن کے اندر ضمیر ہے جن کے اندر ذین ہے جن کا دل دھڑکتا ہے وہ مرکنڈے کاٹیو صاحب جو ان کے چیف جسٹس ہیں اور بڑے خوبصورت لوگ ہیں بڑے اچھے نام ہیں جو ان بےہودگیوں کی مخالفت کرتے ہیں جو ایک وحشت اور جنون وہاں مارکٹ کیا جا رہا ہے سیل کیا جا رہا ہے بنائیں کیسے ممکن ہیں یہ کوئی درندے ہیں اشرف المخلوقات آپ اپنے جیسوں پہ ظلم ڈھاتے ہو ان پہ جبر کرتے ہو ان کو سپریس کر کے رکھنا چاہتے ہیں ان سے ان کے مذہب ان کا عقیدہ ان کا اتقاد ان کا سارا کچھ چھیننا چاہ رہا ہے آپ تو کیا ہیں یہ لیڈرشپ کا کہت ہے بیسکلی نہیں ہوتا آج بھی وہ کانگریس ہیں تعلقات ہمارے جیسے بھی ہوں جب بھی ہوں لیکن جو موجودہ رجیم ہے تو بھیانک صورتحال ہے تو سیولائز انسان ہے ہی نہیں ہے یہ اشرف المخلوقات نہیں یہ اشرف المخلوقات کی فوٹو کاپیز ہیں اشرف المخلوقات کا تو لبل ہی اور ہے بھائی تو اس لیے ان کا ان کے بارے میں سوچنا حسن نسار صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ is a separate thing اور اگر ٹریڈ ہوتی ہے تو it should have been treated as a separate تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ پہ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے سنا حسن نسار صاحب کو حسن نسار صاحب آپ کو پتھا ہے عمران خان کے کافی بڑے سپورٹر رہے ہیں اور عمران خان جب الیکشن جیتے تھے تو حسن نسار کافی خوزتے اور حسن نسار کا اثر لگ رہا تھا کہ عمران خان نے جو آسمانی وعدے کیے ہیں وہ بورے ہونے والے ہیں اب حسن نسار کی دھیرے دھیرے امیدیں ٹوٹنے لگیں ہیں اور اب وہ حسن نسار مطلب لے دے کہ عمران خان کو کرٹیسائز تو نہیں کرتے لیکن بول دیتے ہیں کہ عمران خان تو اچھا ہے لیکن اس کے جو نیچے لوگ ہیں وہ خراب ہیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اس طریقے کی باتیں حسن نسار صاحب کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا دوستو کچھ دن پہلے عمران خان کے منسٹر نے مطلب اس کے جو منسٹر تھے اس نے بولا تھا کہ ہم انڈیا سے اتنا اتنا مال لینے والے ہیں اتنا اتنا جو بھی مطلب سکر اور کوٹن کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ اتنی سکر اتنا کوٹن ہم لینے والے ہیں دوسرے دن ہوا کہ عمران خان نے خود بول دیا کہ ہم جب تک کسمیر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کسمیر سے آرٹیکل تھرٹی فائب ہے تین سو ستر نہیں آٹ جاتا مطلب لگ جاتا پھر سے عمران خان کے مطلب مطابق لگ نہیں جاتا تب تک ہم بھارت سے کوئی بھی نوربلائیزیشن نہیں کریں گے اس طریقے کی باتیں کی گئیں تو آپ دوستو سمجھ سکتے ہیں عمران خان کتنا بڑا کنفیوز ہے اس میں کوئی بھی لیڈر سپ کوالٹی تو ہے نہیں کوئی ویزن نہیں ہے بس یہ ایک مطلب جیسے کی کرکیٹ کا کیپٹن ہوتا ہے اسی طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں کرکیٹ کا کیپٹن ہونا اور جو کرکیٹ کا لیڈر ہونا جو ریل لائف میں لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر دونوں الگ ٹائپ کی ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سکسیسپل کرکیٹر مرضیب سکسیسپل کرکیٹر COP ایک سکسیسپل پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی ہوتی نا ہی سکسیسپل ہو آپ بھی سمجھ رہے ہیں مึہ کیا بولا چاہتا ہوں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک سکسیسپل کرکیٹر ایک اچھا کوچ بن سکے آپ کو بھی پتا ہے کوچ کے لیے ایک ڈیفرنٹ کوالٹیز چاہیے رہتی ہیں اس کے لیے آپ کو بہت بڑا کرکٹر ہونا جروری نہیں رہتا نہیں تو آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے کرکٹر ہیں پاکستان کو ٹیم کو کوچنگ دے کے وہ کیا کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں ٹیچر ایک اچھا ٹیچر بہت خوشیار سٹیڈنٹ ہو نہ ہو لیکن وہ اچھا ٹیچر بن سکتا ہے اسے پتا رہا تھا کہ بچے کو کیسے سکھانا ہے تو اب امران خان کے ساتھ پتا نہیں ہو کیا رہا ان کی اسٹیبلیسمنٹ کی گلتی ہے امران خان کی مطلب جو منسٹروں کی گلتی ہے امران خان کی گلتی ہے ان کی کیا لیڈر سب کوالٹی ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے ایک دن کہتے ہیں ہم لیں گے ایک دن کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے مطلب یہ کہ انٹرنیسنل نیوز بن جاتی ہے انڈیا پاکستان کی ویچے اگر کوئی مددہ ہوتا ہے تو وہ ایک انٹرنیسنل نیوز بن جاتی ہے آپ کو ہی پتا دونوں کے اس کے تعلق کیسے رہتے ہیں تو اس کے بعد اچھی خاصی بیجیتی ہوئی پاکستان کی پاکستان کی جو مطلب پاکستان کا کوئی ایکشن ہو اس پر کسی بھی دیس کو ترنت ریپلائے نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ وہ ہیں جو ترنت بدل سکتے ہیں تو اسی طریقے کا حال ازبار بھی ہوا اور امران خان نے ایک دن پہلے کچھ اور فیصلہ لیا اور دوسرے دن کوئی اور فیصلہ لے لیا تو اس طریقے کی حرکتیں امران خان مطلب امران خان بولنے یا پادستان بولنے ان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں آپ کو بھی پتا کہ چائنیز بھی امران خان اور پاکستان کو تعلق مار چکے ہیں جو اپنی ایک فون کال پر اپنی جو مطلب فورن پولیسی چینج کر لیتے ہیں تو ان پر ہم کیسے مطلب ان پر کیسے بھروسہ رکھیں ایران میں جا کر پاک چائنہ کے منسٹر نے ایسا بیان دیا تھا تو گائیس یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ اپنے حسن نسار کو سنا حالانکہ اس ویڈیو میں حسن نسار صاحب ایک جگہ ہے تاریف کر رہا ہے جسٹس مارکنڈے کارٹجو آپ جانتے ہو جسٹس مارکنڈے کارٹجو پاکستانی کو وہ کیوں پسند آتا ہے کیونکہ وہ ایک اس طریقے کا پرانی ہے کہ وہ ہندو دھرم کے دیوی دیبتان کو ٹارگٹ کرے گا خود تو ایتھیسٹ بنے گا مطلب ناسطک بنے گا اور ہندو دھرم کو ٹارگٹ کرے گا لیکن جو دوسرے دھرم ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کرے گا آپ سمجھ سکتے ہو وہ پھر پاکستانیوں کو obviously پسند آئے گا وہ اس طریقے کی باتیں کرے گا جس سے مطلب ہارٹ ہوں بہت سارے لوگ لیکن وہ اس دھرم کو ٹارگٹ نہیں کرے گا جس طرف سے اس کو مطلب فین فالنگ یا لائک آ رہے ہیں تو اس طریقے کی حرکت ہے کارڈ جوس آپ کرتے ہیں حالانکہ وہ کئی بار اس دھرم کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی گالیاں سننی پڑتی ہیں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم